اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ایک ویڈیو اور ریویو کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھے لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور صدقہ جاریہ سامتے ہوئے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ لوگ بھی اس کارے خیر میں حصہ لے سکیں تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اورید فقط از اوصلہ رسالہ لی اہلی بھی امغالستان اننا ننتظر منكم المدد نحن مترکون لوحدنا في الميدان المسرى مسراكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اودعه امانة عندكم هذه فلسطین ارض الانبیاء جميعا کلكم ستسألون عنها وعن اہلها وعن مقدساتها اللہ سبحانه وتعالی سیسألكم كل العالم تكالب علينا كل العالم خاننا كل العالم باعنا كل العالم يحاصرنا ويقتلنا مدد يا افغالستان مدد نحتاج منكم المدد دعت حركات المقاومة الاسلامیة في فلسطین كافة الامة الاسلامیة ان تخرج بالملایین يوم الجوع كمدد للہ ولرسوله وللأقصى لا تترکونا وحدنا تكالب علينا الغربيون تكالبت علينا امريكا والمانیا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا يعلنون دعمهم للصهاينة الانجاس يدفعون لهم بالاسلحة والعتاد صلى الله عليه وسلم ويضربون نساءنا في المسجد الاقصى واعلنوا القدس عاصمة لدولتهم اليهودية لقد تركتمونا وحدنا حتى وصلنا الى هذه النقطة نحن نحمد اللہ سبحانه وتعالى وفخورون بمجاہدین بارک اللہ بهم وصدد اللہ رمیہم وآعانهم على من بلمنا لیکنکم يجبوا التساندون مدد يا افرانستان مدد یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ علم برامد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عربوں میں دم نہیں رہا تھا ایاشیوں کی وجہ سے کھوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے سمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر یہی وجہ ہے کہ تقریباً دس صدی کے بعد ان کی حکومت ختم آشمارہ حق مودگر خون بھارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ ہوا کے نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کچھل دیا عرب بازول کر دیے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ کا غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا تہذیب ہے تو مغربی تمدن ہے تو مغربی وضع میں تم ہو نسارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرب ہونے والی ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیہ کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا یہ علاقہ خوراستان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توسی ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاب آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیظ ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی ورنہ تو ہندوستان پہ کئی نشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے نشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستاقم کریں گے جو اتیون علی المہدی دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے اس وقت سہلاب لکھلا تھا جدیرہ نمائی عرب سے ایک دہنی طرف ایک بائی طرف ایران افغانستان ترکستان ادھر مصر لیبیا الجزائر مراکش باریطانیہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہو گیا اور بات آگے بڑھیں گے تو غرض اصل حاصل کیا ہے یہ ہونا ہے پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں سن چھالیس میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد آزم نے مسلم سورل فیڈریشن کے جس اجلاد کو خطاب کیا تھا ظلہ حصار سے جو دو ڈیلی گیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے ایک نمی کارکن کی حصہ سے لیا ہے پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے ہماری قیادت ہماری سیاست کل لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے تب وطاب جاوے دانا ان کی تہذیب مغربی ان کی ذہنیت مغربی ان کی وضا قطع مغربی ان کا تمدل مغربی ان کی سوچ مغربی ان کے سارے اتوار مغربی دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو لائک کر دیں اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کرنے سے ہماری حوصل آزائی ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اسی طرح کی ریفورمیٹی ویڈیو لگت رہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیجئے گا اللہ حافظ